تو لالا جب صبح ٹیم کا آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ نسیم شاہ ہم ابھی تھوڑے در پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ نسیم شاہ کو کھلانا ایک ذرا حیرت انگیز بات تھی بکوز فہیم اشرف تھوڑا سا بیٹنگ سکلز جو ہے اپنے ساتھ لے کر آ جاتا ہے اور اس نے رنز بھی سکور کی ہیں اگر آپ دیکھیں پچھلے دوڑا ہی سال میں پاکستان ٹیسٹ کے لیے بہرحال نسیم کا اب تو انکلوزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اچھی بولنگ کی ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا ہے لیکن جب آپ نے بھی سنو آگا کچھ حیرت ہوئی تھی یا صحیح کھلا رہے ہیں لڑکے کو تیار ہو گیا ہے یا ٹیسٹ کے لیے پھر سے دیکھیں آپ آپ جب کسی کو کم بیک کراتے ہو لے کے آتے ہو تو اس میں آپ کو پھر چانس دینا پڑتا ہے آپ کو کھلانا پڑتا ہے اور میں پہلی بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے پلیئرز کی روٹیشن جو ہے نا یہ بہت امپورڈنٹ ہے ہم کنٹینیو اس طرح کی ڈیٹ پچس پہ اگر ہم اپنے اسی بولرز کو کھلاتے رہیں گے جیسے نسیم اگر میں شاہین کی بات کروں آپ سے تو شاہین نے بھی تک کتنے آور کیوں گے آج پورے دن میں آپ لوگوں پہ دس بارہ آور کیوں گے اس رنگے میں سمجھتا ہے یہ بہت ٹھیک ہے اگر پورا دن گزرتا ہے پندرہ آور اس ہو کے لیکن اگر آپ جو جان سے ون پورٹی پلس آور بولرز ہیں اگر وہ کنٹینیو کرکٹ کھلیں گے ان پچس پہ میں بتا رہا ہوں ابھی تو جوان ہیں یہ آنگے تو خدا نخصہ انجری نہ ہو جائے جس کا مجھے بہت در لگتا ہے اپنے پچس کے لیے تو آپ کی بنچ اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے آپ کو اگر یاد ہے تو آسٹریلینز کرتے ہیں یہ چیزیں کہ اپ بھی اتنے ہی اچھا ہوتا ہے یا اسے موقع دیتے ہیں یہ جو دومیسک رکٹ میں اچھا پرفارم کر کے آتا ہے بلکل اور ہمیں یہ دکھ رہا تھا کہ پندی ٹیسٹ اور کراچی ٹیسٹ میں جو ہے وہ پریشر بڑھتا چلا گیا تھا شاہین نے کافی اوورز کروائے اور وہ جو ہوتا ہے نا بولرز بول ان پیر دے ہنٹ ان پیرز اور وہ پیر سہی طرح بن نہیں رہا تھا بیکرز یہاں سے شاہین پریشر ڈال رہے تھے تو وہاں سے حسن وہ پریشر جو ہے وہ کنٹین نہیں کر پ پارت اس طرح سے اور ریلیز کروائے تھے تو پریشر سو اس وقت نسیم اور شاہین جس طرح کھیل رہے ہیں جس طرح وہ بناوا ایک گروپ وہ بہت زبردست اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں